اسلام علیکم بینار میں سولیہ حسین چھوڑی سیک بات تھی جو مجھے لگا تو مجھے آپ سب لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے کیونکہ آج عامل یاقت کے انتقال کو دیسہ دن ہے اور یقین مانے کہ مجھے نہیں سمجھ لیا رہا کہ میں کیا سٹیٹس لگا ہوں اور کیا بات کروں کیا میسیج لکھوں کیا زیادہ دیگے لکھ سکتے ہیں یہ نالا ریملا جنہوں نے ان کے مقفرت کرے اور ان کو عالی درجات پر پائز کرے یہ لکھوں گی یہ بات ختم ہو جائے گی ہم لوگ موو آن کر جائیں گے اور اس لئے زندگی کے کام تو نہیں رکھتے آج بھی دیکھیں ہم کام پر آئے جبکہ میں تین دن سے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ پتہ نہیں چل کیا رہا سب کچھ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لئے بہت بڑا لمحایت کے لیے چھو جاتے ہیں اور آملیاقت کا جو انتقال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے ایک واقع ہے کہہنے کو بہت سارے لوگوں میں مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ میں نے جب یہ نیوز بہت سارے لوگوں سے شیئر کیے تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا سوس ہوا چلو وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا چلا کیا مطلب کوئی اس طرح سے کیسے بات کر سکتا ہے کسی کے بارے میں آپ انسان کتنا ہی برا ہو انسان کچھ بھی کرتا ہو وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ٹی آر پیز کے لیے وہ چینل کو کما کے دینے کے لیے ریٹنگز بڑھانے کے لیے وہ جو کچھ بھی کر کے دے رہا تھا وہ اپنے لے کر رہا تھا اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اتنا برا شخص تھا کہ یہ وہ مطلب کوئی کتنا برا ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ جان سے ہی چلا جائے یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کسی کے لیے موت نہیں کنسلر کر سکتے کبھی بھی میں اس پر یہ سوچ رہی تھی آپ کیا بات کر رہے یہ برائی کے لیے اکسایا کس نے آپ لوگوں نے اب آپ یہ کہیں گے کہ میں سونیا تو غدر بات کر رہی سونیا ہمیں کہہ دیئے کہ ہم لوگ کہا ہم کیا کر رہے جب وہ اس طرح کی چیزیں بنا رہے تو ہم تو اس میں شامل نہیں ہے ہم تو رجیک کرتے اس طرح کی چیزیں ہم تو اپنے بچے کو نہیں کہتے کہ دیکھیں لیکن میں اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ شاید نہیں دیکھتے لیکن 80% میں میں بلوم تو دی سیم فیل اور مجھے پتہ ہے کہ ہاو اٹ ورکس 80% لوگ آپ میں سے اس چیز بہر چیز کو دیکھتے ہیں اپنے کو لیک کو دکھاتے ہیں آپ آکے واتس اپ پے یا دوسری جو سوچل میڈیا اپلیکیشنز پر آپ شیئر کرتے ہیں وہ چیز وائرل ہوتی تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ اس کو پروموٹ کرنے کا اسی پروموشن کا حصہ بن رہے ہیں کہنے کو تو یہ سب لوگی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جنریٹر تھا دھواں ہو گیا اور اس سے ان کی موت واقع ہو گئی فوراں سے لیکن میں اگر آپ کو بتاؤ تو یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے ڈپریشن اور اسٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر اس میں چلے گئے تو آپ پانی لپییں گے اس پانی کہیں آپ کی سانس چینا نہیں پسے گا آپ کی موت ہو جائے گی کیونکہ آپ کے اندر سے جینے کی تمنا قتم ہو گئی آپ کے اندر سے وہ hope ختم ہو گئی ہے آپ کے اندر سے امنگ ختم ہو گئی ہے کہ اچھا اب کل کچھ ہو کر رہا اور کچھ اچھا ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں ایک نئی زندگی گزارنا شروع ہو جاؤں گا کیونکہ ہر دور ہر وقت ہم اپنی زندگی میں کسی نے کسی واقعات سے گزر رہے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہم بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا آپ زندگی میں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد تو بس کچھ باقی نہیں بچا لیکن وہ زندگی میں جینے کی hope ہمیں پھر سے اکلے دن سورج نکلنے کے ساتھ ہمیں کھڑے گرنے کی ایک امنگ دیتی ہے جب آپ کے اندر سے وہ ختم ہو گئی تو پھر تو کوئی بھی چیز بہان نہ بن سکتے پھر تو جنریٹر کیا کچھ بھی پھر تو آپ کا سونا آپ کا بہان نہ بن سکتا ہے زندگی جانے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ان کی موت اس طرح نہیں ہی ہوئی ہے یہ ہم سب کو کلیر ہے کہ ہم سب کو سو مچ پریشور وہ بہت زیادہ سٹریس میں تھے بہت ڈپریس تھے اور ایک ایسا انسان جس کی ویل پاور اتنی سٹرونگ ہے تو کہتا تھا کہ کوئی نیرے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا مجھے کوئی فرق نہیں بڑتا مجھے تو اپنا کام کرنا ہے اور لوگ تو باتیں کریں گے کریں گے لوگ کو باتیں کرنا جو انسان خود اپنے موں سے بات کہتا تھا جو انسان خود ایکسپ کرتا تھا لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے وہ جب اپنی بل پاور چھوڑتے تھے تو سوچیں ہم اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہیں ہم تو ایک چیز کو پکڑ کے چارچے دن بیٹھے رہتے ہیں کہ پتنیس نے میرے بارے میں ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سب سے مراد ہے پوری سوسائٹی اور وہ سارے سرکمسٹانس جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جس کے سراؤنڈنگ میں ہمارا لائپ سٹائل بن گئے میں چھوٹی سی بات بتاؤں پرسو میں میک اپ کرواری تھی اور کسی نے آکے مجھ سے کہ آم ملیاکہ سب کی دیت ہوگی تو میں میرا پہلے سب سے پہلا ریاکشن یہ تھا کہ آم دیت ہوگی ہے اچھا چلو چھئے میں کہا کروں گے تو کوئی فیک نیوز ہوگی آپ یہ سوچیں کسی کی ڈیت کی کسی کی مرنے کی خبر آئی اور میں نے آگے سے بولے کہ کوئی فیک نیوز ہوگی میں نے ایک پلے کیا تھا ایسی اتنہائی جس میں جس کا ٹاپک ہے تھا کہ آپ کیامرہ جو ہمارے پاس جو کیامرہ موجود ہیں اور جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ اتنا بڑا قرص ہے کہ آپ کسی کی بھی پرائیویسی جو ایویٹ کر سکتے ہیں اس ڈیامے کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنے پرائیویٹ مومنٹس شہر کرنے تو یو نو چھوڑ گئی پہلی دفعہ دیکھنا ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کے ایسے مومنٹس وائرل ہو سکتے ہیں تو پھل انسان کس چیز پہ یقین کرے تو کہنے کے مقصد یہ کہ شادی ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کے بعد پھر آپ دو لوگ ایک رشتے پہ بن کے پڑتا بن جاتے ہیں دوسرے کا جب اس کے باوجود آپ کے پرائیویٹ مومنٹس سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوں تو ایسے نکاح کا کیا فائدہ کیا فائدہ ایسے رشتے کا کیا فائدہ ایسے رشتے پہ بننے کا جب آپ کی اب کو تب بھی آپ اپنا آپ کو سیکیور اور محفوظ نہ فیل کرسکیں تو میں اکاؤنٹبل داراؤں گی ان تمام اداروں کو جنہوں نے اتنی حمد بڑھائی اس لگوں کی جو ہم سب کو پتائے کس نے کیا 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 جس نے اتنی حمد بڑھائی ہے کہ اس نے کسی کے پرائیویٹ مومنٹ جو ہے وائل کیا اور وہ سارے ادارے جو جن کے لئے انہوں نے کما کما کے دیا تھا جن کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ٹی ای پی چاہیے تمہیں تمہیں نیوز میں رہنا ہے تمہیں ریٹنگز چاہیے تمہیں ٹرینڈنگ پہ جانا ہے اب دیکھو میں کیا کرتا یوٹیوبرز کو پیسے مل رہے ہیں اداروں کو پیسے مل رہے ہیں مل رہے ہیں پہ جانا ہے لوگوں نے کہا یہ تو کہ آپ حضور انسان ہے ہم تو سپنے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہی دارے جو موہ مانگے ان کو پیسے دے رہے ہیں وہی دارے کہ تمہیں ہمیں نہیں لینا ہمیں تمہیں ضرورت ہمیں لگوں کو تمہیں نہیں دیکھنا ہے آپ پلیز ایسی چیز کو کنڈنگ کریں ہر ایسی چیز کو بلوگ کریں اس کو مت دیکھیں اس کو مت شیئر کریں اگر آپ نے خلطی سے دیکھ بھی لیا اسی وقت اس کو رپورٹ کریں آپ رپورٹ کریں گے تو کل کو کوئی اس طرح کا کانٹنٹ بنانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ تو چلتا ہی نہیں ہے میں کیوں کنا ہوں پلیز we need your support we need your help stop promoting such content please stop promoting کسی چینل پر بندر بند رہا ہوتا ہے تماشا دکھا رہا ہوتا ہے ادارہ کمارا رہا ہوتا ہے اس سے باد میں جا کے ہوئی یہ آرٹس جب اس کو بیان کر دیتے ہیں جب آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کو تسلیط علاقے یہی آپ source of income ہے اس را پر چل پڑتا ہے تو آپ اس کو بیان کرتے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ریجیکشن اتنا بڑا علمیاں ہے انسان کہ زندگی میں آپ کوئی ہوپ نہیں رہتی جینے کی پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کوشتے ہی نہیں آپ میری جینے کو آج حمد لیاکت صاحب کہیں کل کو میں ہو سکتے ہوں کل کو آپ ہو سکتے کل کو میرا کوئی کل ہو سکتا ہے تو ہم کیا ویٹ کر رہے ہیں کسی اور کے مرنے کا کسی اور کی جان جان ے کا تو آج یہ قدم اٹھائیں اور چیزوں کو درست کریں سوسائیٹی کو بہتر بنائیں کیونکہ ہم بہت غلط ایک بہت غلط راستے پہ چل پڑے بہت غلط اس کے لئے کوئی بھی خضول حرکت کر دے رہا کہ ہم نیوز میں آجائیں اور کسی کی پرائیویٹ ویڈیوز لیگ کر دے رہا یہ وہ دور نہیں جس میں ہم چاہیں کہ ہمارے بچے پرورش کریں یہ وہ دور نہیں اور خدا کے لئے خود کو صدھار لیں خدا کے لئے لوگ کے بارے کامنٹس کرنا بند کردے ہیں خدا کے لئے ان کی زندگی حرام کرنا بند کردے ہیں یہ صرف آپ کے لئے کی بورڈ ہے آپ کے لئے ایک فون ہے اور کسی زندگی کا سوال ہوتا ہے میں نہیں جاتی کہ آنے والے دور میں ہر دوسرا بندہ یہ سوچ مجبور ہو جائے کہ زندگی سے بہتر موت ہوتی ہے تو پلیز اس جگہ پہ ایک دوسرے کو نہ لے جائیں جہاں پر آپ کو اپنی اولادوں کو سمحل نہ مشکل ہو جائے اب ہی یہ احد کریں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی دل آزاری ہو ایسی کوئی بھی چیز کوئی وائرل کرتا اس کو سخت سے سخت صدا دیں اس کو اتنی زیادہ سزا بنی چاہی کہ کوئی آج کے بعد کسی کی ویڈیو بنانے کا سوچے بھی نہ کہ نہیں پون تو ہے میرے ہاتھ میں میں تو اتنا برا بسنگ مجھے نہیں کسی پرائیویسی کو خراب کرنا تو یہ باتیں ہمیں احد کرنا ہے ایک دوسرے سے آپ کو مجھ